ہیلو ایوریون کیسے آپ سب لوگ آسا کرتا ہوں سب لوگ مجھے میں ہوں گے کسل منگل ہوں گے میرے بھائیوں تو آج ہم آپ کو دکھائیں گے ایک رسے مہی مہل کے بارے میں جو اپنے رسے مہیتہ کے بارے میں جانا جاتا ہے جس کا راج ابھی تک کسی کو پتہ نہیں چلا آج آپ کو اسے کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ کو دیکھتے جائے ویڈیو کو انتے تک بنی رہی ہے ویڈیو اچھا لگے تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے ٹھیک ہے میرے بھائیوں چلتے ہم آپ کو دکھاتے ہیں آگے کا راجہ کا مہل ہے یہ جو کافی سالوں سے یہاں پر کوئی گیا نہیں ہے ہم آپ کو دکھائیں گے کیسا یہ مہل اندر سے یہ بار کا ویو جائے مہل کا ٹھیک ہے دوستو تو دوستو اب ہم جا رہے ہیں مہل کے اندر دیکھ لیجئے مہل کا نیوی نہیں کرن کیا جا رہا ہے جو بار سے دیوارے ٹوٹو ہوئی ہے یہ ہے مہل کا مین پرنٹ ویو دیکھ لیجئے کتنا بھی سال ہے یہ اوپر سے ایسا دکھتا ہے مہل دوستو ابھی تک کسی کا راج کسی کو نہیں معلوم ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے کیا کیا اس مہل کے اندر ہے یہ دیکھ لیجئے جہاں سے ہم اندر جا رہے ہیں اس کا بلکل جر جر وستہ میں پڑھا ہوا یہ مہل یہ اوپر سے دیکھ لیجئے کتنا بھوے مہل ہے اور یہ ہے اس مہل کا مین پرنٹ گیٹ آپ دیکھ سکتے ہو کتنا ساندھار ویو جائے دوستو اور یہ کھڑ کیا آپ دروازے بتا رہے ہیں کہ یہ کتنا بھی سال ہوا کرتا ہوگا ابھی بھی سال یہ ویسے دیکھ لیجئے آپ یہ یہاں سے توڑا نمینی کرن کیا گیا ہے دیکھ لیجئے دروازے کتنے بڑے ہیں اس مہل کے بارے میں دوستو ایک انٹریسٹنگ فیکٹ تو یہ ہے بھی ہے کہ بھگوان سیو نے محمد گزنوی کا گرور اسی مہل کے اندر توڑا تھا یہ ہے مہل اپنے پرانچین تھا ایتیا چکتا اور آستہ کے لیے بھی جانا جاتا آپ دیکھ سکتے ہو کتنا بھوے مہل ہے سامنے یہاں پر گوڑے بن دیتے دوستو اور باقی آپ کو دکھائیں گے اس مہل کے بارے میں انٹریسٹنگ فیکٹ جب تک دیکھتے رہیے بنے رہیے ہمارے ساتھ ویڈیو میں تو دوستو اب ہمیں اس مہل کے اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں بار سے دیکھ سکتے ہیں آپ مہل کتنا آلیسان ہے اس کے اندر پوری حویلی آپ لوگوں کے کے کر کے دکھائیں گے کیسے ہیں یہ بار کا ویوچ ہے آپ ویڈیو میں بنی رہیے اب ہم جارے مہل دیکھ لیجئے کڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہے مطلب یہ مہل بہت پورانا تھا یہ سائت مجھے تو بہت پورانا لگتا ہے یہ سائت پندروی صدی کا مہل ہے آپ دیکھ سکتے ہو کتنا آلیسان ہے ایک طریقے سے لگتا کہ جیسے تو دوستو یہ ہے مہل آپ دیکھ سکتے ہو یہ یہاں کا بیٹھک دوار ہے دیکھ لیجئے کتنا آلیسان ہے آج کی زمانی میں بھی نہیں بن سکتا یہاں پر بیٹھ کے ہوا کرتی تھی جو بھی راجہ کی پنچائت وغیرہ راج مہل کا راجہ یہاں پر بھی راج مان ہوتا تھا جنتا کی سمجھ سے سننے کے لئے آپ دیکھ سکتے ہو کتنا آلیسان ہے پورانا ہے لیکن آلیسان ہے دوستو دیکھ لیجئے جیسے موویوں میں دیکھاتے ہیں بیسا بیسا سین ہے یہاں تک ابھی تک کسی نے ویڈیو نہیں بنائیا ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں اس مہل کا مین جہاں راجہ بھی راج مان ہوتا تھا یہاں پر سبائی ہوتی تھی بڑی بڑی آپ دیکھ سکتے ہو اس ویڈیو میں دوستو اب ہم جا رہے ہیں مہل کے اوپر کی طرف دیکھاتے ہیں آپ کو مہل کے اوپر سے یہاں پر کیسا سین دکھا دیتا ہے یہ دیکھ لیجئے بلکل مطلب مدومکیوں کے جو بھی کچھ بھی ہے یہاں پر پڑے ہوئے ہیں مطلب بہت دنوں سے یہاں پر کوئی آیا گیا نہیں آپ دیکھ سکتے ہو کتنا گندہ ہوا پڑا یہ مہل پکشیوں کا کیڑا کرکٹ جو بھی ہے پیٹ وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ مطلب بھال کی نیا کہہ سکتے ہیں نئے جمانے میں لیکن گیلیریہ کہہ سکتے ہیں سوری آپ دیکھ سکتے ہو کتنا آلیسان ہے یہ اوپر سے ایسا دیکھتا تھا راجہ کا مہل آپ دیکھ سکتے ہو کتنا بھوے ہیں یہ یہاں سے باہر کا ویج دیکھ لیجئے کتنا ساندھار ہے اور کتنا اوپر بنا ہوا ہے مطلب ایک طریقے سے جنت یہ جیسے سمجھو دوستو ہم آپ کو دیکھاتے ہیں اس مہل کے اندر کی طرف دیکھو کیسا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کتنا آلیسان ہے یہ اسی کا راج کسی کو نئے معلوم کہتے ہیں کہ یہاں پر خزانہ دبا ہوا ہے جو ابھی تک کسی کو ملا نہیں ہے دیکھ سکتے ہو ایک طریقے سے یہاں پر گیلیریہ ایک دم سبے اور سندر بنی ہوئی ہے بلکل اور جا جا روستہ میں نہیں ہے بلکل مطلب جیسے ابھی بنا ہوا یہ مہل ایسا لگتا ہم لوگوں کو آگے آگے جا تو دوستو یہاں پر دوار پال ہوا کرتے تھے آپ دیکھ سکتے ہو کتنا آلیسان بنا ہوا یہ یہ دیکھ لیجئے مطلب بلکل چھوٹی چھوٹی گیلیریہ ہے مطلب نیچہ سیر کر کے چلنا پڑتا ہے ان میں یہ دیکھ لیجئے کتنا مطلب یہاں پر دوار پال ہوا کسی راجہ کا مہل ہے یہ بھی یہ دیکھ سکتے ہو آپ مطلب تھوڑا جر جرہا وستہ میں ہیں پر کوٹے ٹائپ سے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو یہ جا رہے ہیں یہ بہار کا ویوج اور ہم جا رہے ہیں محل کے اندر کی طرفinde تو دوستو یہ صاعد رانی کا محل ہوا کرتا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہو کتنا آلیسان بنا ہوا ہے ہم جا رہے ہیں اس منحل کو آپ کو قریب سے دکھائیں گے دوستو پوری گوش healed جنہے کے اوپر جا رہے ہیں دیکھ سکتے ہو یہ رانی کا منحل تھا اس جمانے میں آپ دیکھ سکتے ہو کتنا آلیسان بنا ہوا ہے اس مل کے اوپر جا کے دکھائیں گے کہ یہ مل کتنا بڑا ہے یا کتنا بڑا بنا ہوا ہے یہ در گئے یہاں پر دیکھ سکتے ہو آپ لوگ یہاں پر آج تک کوئی نہیں گیا ہے ہم جا رہے ہیں اس مل میں صرف آپ لوگوں کو دیکھانے دیکھ سکتے ہو کتنا آلیسان بنا ہوا ہے ہم جا رہے ہیں واپس نیچے نیچے سے دکھائیں گے کہ کیسا کیسا کیا ہے اس مل کے اندر یہ دیکھ لیجئے دوستو یہ تھوڑا سا نوین کرنے کا کام چل رہا ہے اس کے اندر جیسے دیواریں ٹوٹ گئی تو ان کو سیمنٹ کا بلاستر کیا جا رہا یہ دیکھ لیجی یہ پرانے جمانے کا کاچ ہے دیکھ سکتے ہو کاچ نہیں ہے کاچ ٹوٹ گیا ہے لیکن اس کا فرم دیکھ سکتے ہو ملکہ پرانے جمانے میں کتنے آلیسان چیزیوہ کرتی تھی تو دوستو سائد یہ آگے جیل مجھے تو جیل لگتی ہے یہ آگے آپ دیکھ سکتے ہو مطلب بلکل اندھیری ہے بلکل ڈڑاؤنی جیسی لگ رہی ہے مجھے تو یہ یہ دیکھ سکتے ہو یہ پرانے جمانے کے سوپے وغیرہ ہے جو راجہ مل کے یہ ہارمونیم ٹائپ سا ہے کچھ تو دوستو رانے کے سامنے جو مل بنا ہوا یہ ہے یہاں پر سائد منتری وغیرہ براج مان ہوتے ہوں گے مجھے ایسا لگتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کتنا علیسان بنا ہوا اب ہم جارے مل کے باہر کی طرف جیسے سرنگ کے جیسے بنی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہو آپ کو دکھاتے ہیں اندر کیسہ کیا ہے ان کا روم وغیرہ دکھاتے ہیں کہ اندر کیسہ بنا ہوا بلکل چھوٹی ٹائپ سے بنی ہوئی ہے روم دیکھ سکتے ہو یہ دیکھ لیجی گیٹ وغیرہ سب لگے ہوئے لیکن ہے جر جر وستہ میں کیونکہ یہ بہت پرانا محل ہے یہ دیکھ لیجی آپ یہ دیکھ لیجی یہاں پر جانے کی کسی کو بھی عنومتی نہیں ہے اس محل کے اندر یہ دیکھ لیجی آپ کتنا پرانا محل ہے آپ کے سامنے ہیں اس کے اندر کا ویوز دکھاتے ہیں کہ اندر سے کیسہ ٹوٹا ہوا ہے یہ کمرہ جیسے مجھے سائد یہ جیل بھی ہو سکتی ہیں پرانے جمعانے میں کتنا کنپرم نہیں آپ دیکھ سکتے ہو کتنی اندھیری ٹائپ سے ہیں یہ جیل ہو سکتا ہے یہ پرانے جمعانے میں کے دیو کو یہاں پر رکھا جاتا ہوگا سائد یہ دیکھ لیجی آپ کتنا مطلب ایک طریقے سے ڈراؤنا اور کی طرح لگتا ہے یہ دیکھ لیجی تلگر وغیرہ ہیں جب نیچے تلگر یہ کارچ ہیں جو پرانے جمعانے میں ہوا کرتا تھا یہ سوپے وغیرہ ہیں جہاں پر راجہ ماراجہ آرام کیا کرتے تھے اب ہم جا رہے ہیں مل کے باہر کی طرف تو دوستو یہ جا رہا مل کے باہر کا راستہ آپ دیکھ سکتے ہو ہم آپ کو دکھائیں گے مل سکتے ہیں تو دیکھ لیجی دوستو باہر سے کیسا میل ہم آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھ لیجی مطلب ہرے پیڑ پودے باوڑی وغیرہ سب بنی ہوئی ہے یہ سامنے باوڑی ہے جس کا رحیس ہے کہ یہ کبھی سوکتی نہیں اس کا پانی چاہیے کتنا پانی نکال لو اور یہ اوپر پروت کے اوپر بنا ہوا ہے پھر بھی پانی نہیں سکتا ہے دیکھ لیجی کتنی آلیسان کتنی بھوے اور کتنی بڑی باوڑی ہے سارے پانی کی سپلائی محل کی اسی سے ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہو سامنے یہ دیکھ لیجی سب ہی طرح کے پیڑ پودے لگے ہوئے ہیں بلکل راجہ مہاراجہ سے کہ جیسا کیا بھی راجہ مہاراجہ رہے ہوئے ایسا لگتا ہے مجھے تو آپ دیکھ سکتے ہو کتنا بڑا ہے یہ اندر سے بھی اندر کا ویوجہ دوستو ہی محل کے چاروں طرف کا پرکوٹہ جو بنا ہوا ہے دیوارے وغیرہ یہ پورانے جر جر روستہ میں کمرے بنی ہوئے ہیں جہاں پر کچھ دوار پال وغیرہ رہتے ہوں گے سائد یہ دیکھ سکتے ہو آپ ہم جا رہے ہیں اب محل کے اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں دکھائیں گے آپ کو اوپر سے کیسا لگتا ہے یہ محل ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں محل کے تو دوستو دیکھ لیجئے آپ کتنا عالیسان محل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو جس کا راست کسی کو نئی معلوم ہم یہاں پر کھجانہ بھی دباوا ہے مانتے ہیں کچھ ایسے یہاں پر جانے کی کسی کو نمت ہی نہیں ہے لیکن ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ دیکھ لیجئے ہم اوپر جا رہے ہیں محل کے ہم دکھائیں گے کیسا ہے بار اور اب ادھر کی طرف سائد جنگل جیسا یہ کوہ بنا ہوا ہے یہاں پر دیکھ لیجئے کتنا گہرا کوہ ہے یہ ڈنگر کے اوپر بھی کوہ بنا ہوا ہے دوستو یہ دیکھ لیجئے سب طرح کے پیڑ پودھی لگے ہوئے ہیں سائد ابھی تو بہت دینوں سے سفائے نہیں ہوئی اس کی موسیقی تو دوستو یہ ایمل کے باہر کا فیوز آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ساندار بیوز لگ رہا ہے مطلب ایک طریقے سے ایڈوینٹسر کے جیسے لگ رہا ہے آپ لوگوں کو بھی لگ رہا ہوگا مجھے تو لگی رہا ہے مجھے تو بہت مجھا ہے اس ٹرپ میں آپ دیکھ سکتے ہو اب ایمل کے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں باہر جا رہے ہیں ایمل سے آپ کو دیکھا دیا پورا مل آپ دیکھ سکتے ہو آپ کو کتنا بڑا کہتنا پاہویں احتام ملتا یہ یہاں پر کسی کو جانے کی nutr Kind breaker نہیں ہے اب اب ام جا رہے ہیں مل کے بار کی طرف یہ دیکھ سکتے اس سامنے زی اٹھ اٹھ کتنا بہر کا کتنا سندر لگتا تھا اب ان ساری مر کے پار کے طرف دوستو ٹھیک ہے دوست تو دوستو ہم جا رہے ہیں اب اس امہل کے بار آپ دیکھ سکتے ہو بار کا بھی اشک کے سائے آپ ٹائم آپ کو نہیں دکھا ہے کیسا ہے آپ دیکھ سکتے ہو بار کا پورانے جمعنے میں جیسے توف وغیرہ سامنے آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں رکھی جاتی تھی وہاں پر یودھ کی سامگری وغیرہ رکھی جاتی تھی وہاں پر تالہ لگا ہوا ہے کسی کو بھی جانے کی انمتی نہیں ہے یہاں پر تو ہم کیسے بھی کر کے آپ کو دکھانے آگئے یہ ایمیل کے بار کا گیٹ آپ دیکھ سکتے ہو کتنی اوچائے پر بنا ہوا ہے یہ ایمیل ٹھیک ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور چینل کو سسکرائب کیجئے